موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دسمبر کی 29 تاریخ منگل کا دن اور سال 2020 ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان سارن بلوچ ہر نائے میں پاکستانی فورسز نے مسلح افراد کے حملوں کے بعد ایک وسیع آپریشن شروع کی ہے جس میں ہیلیکاپٹر حصہ لے رہے ہیں جہاں سے قابض پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ایران میں پانچ بلوچوں کو مختلف الزامات کے تحت پانسی دے دی گئی کے پی کے علاقے خیبر میں پی ٹی ایم کی طرف سے جلس ایام منعقد کیا گیا یہ تھے چند اہم خبروں کی سرخیاں مگر بانک کریمہ بلوچ کی قتل اور اس سلسلے میں ہونے والی احتجاجی مظاہروں کی خبر آج بھی نیوز بلٹن کا اہم موضوع ہے آئیے اس سلسلے میں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے تفصیلی ریپورٹ سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنمہ بانک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ وسیع ہوتا جا رہا ہے پیر کے روز بانک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بنگلہ دیش تنپ اور مارا گڈانی اور واشک میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے جبکہ تنپ اور آواران میں کابز پاکستانی فورسز نے احتجاجی مظاہرے کرنے نہیں دیا دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے تمام مقاتب فکر کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بانک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف آواز اٹھائی بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ لڑنے والے مظاہمتکار سپاہیوں کی تنظیم مکتی جودہ منچ نے بنگلہ دیش کے مرکزی شہر دھاکہ میں بانک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاجی ریلے نکالی اور مظاہرہ کیا مظاہرے میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے جنہوں نے ہاتھوں میں بین ارز اور شہد بانک کریمہ بلوچ کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں انہوں نے کینیڈا کی حکومت اور پاکستان پر شدید تنقید کی مقررین نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان نے ماضی میں بنگلہ دیش پر مظالم دھائے تھے اب یہی سلسلہ بلوچستان میں جاری ہے انہوں نے عالم برادری سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے میں کردار ادا کریں بنگالی مظاہرین نے بلوچ رہنما کی قتل پر کینیڈین حکام پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ایک ایسے ملک میں بلوچ رہنما کو قتل کیا گیا جنہوں نے اسے سیاسی پناہ دی تھی کینیڈا کی حکومت انہیں تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے لیکن اسے ان کی قاتلوں کے خلاف شفاف تحقیقات کرنی چاہیے اس موقع پر مقررین نے مزید کہا کہ کریمہ بلوچ کی قتل نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی حکومت دہشتگردی اور عسکریت پسندی کی کفیل ہے بلوچستان میں مسلم نسل کشی کو روکنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ہم بلوچستان کے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد سے بھی یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں بلوچستان کے عوام کی آزادی کی تحریک انتہائی منطقی ہے مقتی جودہ منچ نے کریمہ بلوچ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ پر زور دیا کہ وہ کینیڈا میں سیاسی کارکن کے قتل اور بلوچستان میں مسلم نسل کشی روکنے کے لیے عالمی رائے عامہ ہموار کرے بسورت دیگر بنگلہ دیش مقتی جودہ منچ جلد ہی ایک سخت پروگرام کا اعلان کرے گی مقتی جودہ منچ کے مظاہرے کی تفصیلی رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح گڑانی ہورمارا اور واشق میں بھی بانو کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچ یک جہتی کمیٹری کی کال پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے احتجاجی ریلیوں میں خواتین اور بچوں سمیت عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے مقررین نے بانو کریمہ بلوچ کی جد و جہت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ بلوچستان کی ایک مضبوط اور مستحکم آواز تھی اس لیے انہیں قتل کیا گیا مظاہرین نے کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا کہ کریمہ بلوچ کی قتل میں ملوث کرداروں کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے اسی طرح ڈیرپ بکٹی میں بھی بلوچ جگجیتی کمیٹی کی طرف سے بانو کریمہ بلوچ کی یاد میں شمع روشن کیے گئے بلوچ جگجیتی کمیٹی کے رہنماوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم بانو کریمہ سمیت بلوچستان کے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کابس پاکستانی فورسز کی طرف سے روکے جانے کے باوجود بانو کریمہ بلوچ کی آبائی علاقے تمپ میں ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی ریلی پرانا پیٹرول پمپ سے ہوتے ہوئے بازر پہنچی جہاں جلسے عام کی شکل اختیار کی مظاہرے میں شریک لوگوں نے بانو کریمہ بلوچ اور بلوچ شہدہ کے نام پر نارے لگائے اور ان کی جد و جہد اور فکر سے وابستگی کا اظہار کیا اس دوران پاکستانی فورسز نے پورامن مظاہرین کو اکھٹا ہونے سے روکا اور جلسے کی کوریج کرنے والے لوگوں کے موبائل فون چھین لیے اور دھکم پیل کر کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جنہیں مظاہرین نے موقع پر چھڑا لیا تاہم عوامی مقام پر جلسے کی اجازت نہ ملنے پر مظاہرین ریلی کی شکل میں سیول اسپتال چلے گئے جہاں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا بلوچ یکجہتی کمیٹی آوارن کی طرف سے ہونے والے احتجاجی مظاہرین کو زبردستی روکیا گیا اس حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کو ریاستی اہل کارون نے ٹیلی فونک کارلز پر دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے احتجاجی ریلی نکالی تو ان کو اٹھا کر لاپتہ کیا جائے گا اس سے پہلے آرمی کے اہل کارون نے پریس کلب آوارن کو صبح بند کر کے اہل کارون کو تائنات کیا اور بازار میں خفیہ اداروں اور مقامی ڈیت سکوارز کی گشتی ٹیمز کو متحرک کر کے تمام لوگوں پر کڑی نظر رکھی گئی جبکہ رات کو آوارن کے علاقے تیرتیج، سیاہ گزی، پیراندر، لباج اور ڈنیسر سمیت کئی علاقوں کا محاصرہ کیا گیا ریاستی حربوں کے سبب آوارن میں احتجاجی مظاہرے کو منسوخ کرنا پڑا بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے اپنے ایک بیان میں پشتون، سندھی، بنگالی اور تمام محکوم اور قوم دوست انسانوں اور تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بانو کریمہ بلوچ کی شہادت پر بلوچ قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم سب کا درد اور تکلیف ایک ہی ہے ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ بنگالہ دیش میں کریمہ بلوچ کی شہادت پر احتجاج اور بلوچ قوم کے ساتھ اظہاری یک جہتی نے واضح کیا ہے کہ بنگالی قوم اور اس کی آنے والی نسلیں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو کبھی نہیں بھول پائیں گے اور نہ ہی ان جرائم پر پاکستان کو معافی دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری طرف بنگالیوں کو بھی پاکستانی مظالم کا برائرہ تجربہ ہے یوں ہم فطری اتحادی بن سکتے ہیں ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا کہ دوسری محکوم قوموں نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے مگر بدقسمتی سے وہ ہماری طرف پاکستان کے مظالم کی چکی میں پس رہی ہے ہم ان کا مشکور ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فرض ادا کیا اور ہم ایک دوسرے کے درد اور تکلیف کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر مراد بلوچ نے اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کریمہ بلوچ کی قتل میں ملوث اناثر کا سراغ لگانے میں کینیڈا کی سرکار کے ساتھ ہم آہنگی کر کے بلوچ قوم کو انصاف دلانے میں کردار ادا کرے یہ تھے دوستین مراد بلوچ اب باقی خبریں پیش خدمت ہیں ہفتہ اور اتوار کے روز ہونے والے دو جان لیوہ حملوں کے بعد قابض پاکستانی فوج نے بولان میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے جو آخری اطلاعات تک جاری تھا ریڈیو زرنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق بولان میں گنشیپ ہیلیکاپٹر حصالے رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں شیلنگ اور بمباری کر رہے ہیں دوران اپریشن ریاست کی زمینی فوج کو پشرفت میں دشواریوں کا سامنا ہے علاقہ ذرائع کے مطابق گنشیپ ہیلیکاپٹروں کو جنبرو تلانگ اور کمان کے پہاڑوں پر گشت سمیت شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ ہرنائی مین کیمپ میں فورسز کی مزید نفری سمیت ہیلیکاپٹر پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ جہلوان پنکی لونی میجداری سمیت گردنوہ میں اطوار کے روز سے مختلف علاقوں میں فورسز مسلسل مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں اور زمینی فوج پیش قدمی کر رہی ہیں تاہم تاحل کسی قسم کی جانی یا مالی نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف بلوچ لبرائشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے اطوار کے روز بولان کے علاقے شہرک جہلوان تنک کے مقام پر پاکستانی فوج کے کافلے پر بارودی سرنگ سے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکور حملے میں دشمن فوج کی دو اہلکار ہلاک جبکہ کیپٹن سمیت سات اہلکار زخمی ہوئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بیلے کے سرمچاروں نے فوجی کافلے کو اس وقت نشانہ بنایا جب دشمن ہفتے کی شام فوج کے پوسٹ پر قبضہ کرنے اور گیارہ اہلکار ہلاک کرنے والے سرمچاروں کی ایلٹ ٹیم کا پیچھے کرنے کیلئے مزید نفری بیج رہی تھی سرمچاروں نے تاقب کی کوشش کرنے والے دشمن کی تازہ دم فوجی نفری کے کافلے کو بارودی سرنگ نسب کر کے دھماکے سے اڑا دیا پچیس دسمبر کو قابض پاکستانی فوج نے جھاؤ کی علاقے ڈولی جی سے ایک شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت نصیر احمد ولدی سوالی سکنے ڈولی جی کے نام سے ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کو پاکستانی فوج نے اپنے کیمپ بلا کر حراست میں لے کر لا پتہ کر دیا ہے گوادر میں پی ڈی ایم گوادر کے ذرہ احتمام عوامی جرگہ پنقیت کیا گیا جرگے میں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے حسین وادیلا نے کہا کہ سب سے پہلے میں کریمہ بلوچ کو سلام پیش کرتا ہوں گوادر کو بار میں بند کرنے والے فیڈریشن کے دشمن ہیں ہم نہیں ہم ترقی کے خلاف نہیں لیکن ہم ایسی ترقی پر لانت بھیجتے ہیں جو گوادر کو باقی بلوچستان سے الگ کرے گوادر کسی کے باپ کی میراس نہیں بلوچوں کا تھا ہے اور رہے گا اسلام آباد کو بار لگانے کی ضرورت ہے گوادر کو نہیں ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ گوادر اور بلوچستان کے جزیرے کسی صورت ریاست پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے ہمیں بے حیائی کی زندگی سے موت قبول ہے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے دیگر رہنماوں نے کہا کہ گوادر بار منصوبے سے ہماری عزت کو لڑکا رجا رہا ہے اب کوئی بھی امن کی بات نہ کرے کسی کے توپوں اور دھنکیوں سے نہیں ڈرتے وطن کا تحفظ آخری سانس تک کریں گے اگر کوئی ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے تو ہمیں تعلیم اور صحت کی سہولت دے ہم اپنے تحفظات واضح کر چکے ہیں گوادر کے عوام کے مفاد کے خلاف کوئی منصوبہ قبول نہیں مغربی بلوچستان میں ایک ہفتے کے دوران مختلف اوقات میں ایران سیکیورٹی ادارے سپاہ کے زیر حراست رہنے والے مغربی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد کو مختلف الزامات میں پھانسی کی سزا دی گئی ہے پھانسی دی جانے والوں میں جن کا تعلق زہدان ایران شہر اور ساروان سے ہے پاسدارہ نے انقلاب کے جانب سے پھانسی دیے جانے والوں پر ایرانی حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام اسلام شدت پسندی و منشیات فروشی کے الزام آیت کیے گئے ہیں دال بندین میں سیندک کپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ کے ملازمین اور مقامی رہائشیوں کا پابندیوں کے خلاف شدید سردی میں مسلسل پانچ روز سے احتجاج جاری ہے مظہرین کے حق میں نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی ایس سو پججار کی طرف سے دال بندین بازار میں احتجاجی ریلی اور پریس کلب کی سامنے مشترکہ مظہرہ کیا گیا اس موقع پر مقررین نے سیندک پروجیکٹ کے ملازمین سمیت مقامی رہائشیوں پر کورونا وائرس اور کرنٹینہ کے نام پر ناروہ سلوک کی شدید الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ نو ماہ سے ملازمین کو چھوٹیا نہ دینا اور مقامی رہائشیوں کو گھروں تک نہ چھوڑنا ظلم کی انتہا ہے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پیداوار چائنیز باشندوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے صرف ملازمین کو ذہنی ٹورچر بنایا جا رہا ہے بلوچستان سے تعلق رکنے والے ملازمین کے لیے سیندک پروجیکٹ کیوبا جیل بنا دی گئی ہے پروجیکٹ پر براجمان مخصوص لابی خام مال کی چوری چھپانے کے لیے ملازمین کو تنگ کر رہی ہے سابق وزیرال بلوچستان محمد اسلم رئیسانی نے رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں بلکہ جیل موریت اور دھم کی موریت ہے ان کا کہنا تھا کہ حکمران جماعیتوں میں اراکین متاز سے بالا اور فاشسٹ ازن سے لوگ تنگ ہیں بی اے پی کے چودہ اراکین اس طرف آنے کو تیار ہیں لیکن اس چیز نے اپنے حاکموں کے دھمکیوں سے ان کو بلک میل کیا ہے اس حد تک کہ فون پر بات نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پر حکومت چلنے والی نہیں ختم کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ ایک سازش کے تحت سندھ اور بلوچستان کی جزیروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے سیپیک منصوبے کو اچھا سمجھ رہے تھے اب اس منصوبے سے بلوچ عوام تکلیف میں ہیں پشتن تحفظ مومنٹ کے زیر احتمام اتوار کو کے پی کے میں خیبر کی تحصیل بارہ میں شدید سردی اور بارش کی باوجود جلسے عام منعقد کیا گیا جلسے سے محسن داور سید عالم محسود سمیت پی ٹی ایم کے دیگر رہنماؤں نے خطاب بھی کیا محسن داور نے جلسے میں ترخم بارڈر پر نیشنل لوجسٹک سیل کے کردار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد میں انیل سی کے حوالے سے حکومتی کمیٹیوں سے بھی پوچھا لیکن ان کے پاس بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا منظور پشتن نے اپنی تقریر میں شدت پسندی اور دہشت گردی سے متاثر علاقوں کے مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مبزول کرائی ترک فوج نے اتوار کے روز شامی کرد ملیشیا وائی پی جی کے پندرہ جنگجو کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کرد جنگجو شام کے شمالی مشرق علاقے میں ایک حملے کی تیاری کر رہے تھے ترک وزارت دفاع نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہماری کمانڈو نے وائی پی جی کو شدید دھشکہ پہنچایا اس کے پندرہ جنگجو امن بہار خطے میں جنوب سے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے انہیں ہماری کمانڈوز نے قتل کر دیا دوسری طرف وائی پی جی نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کی ہے اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے دو فلسطینی نوجوانوں کو قتل اور ایک کو زخمی کر دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق فلسطینی نوجوانوں کی عمرے سترہ سے اکیس سال کے درمیان ہے فلسطینی وزارت سیحت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے نوجوانوں کو جان بوجھ کر تاخیر سے اسپیتال منتقل کیا جس کے باعث زیادہ خون بہ گیا اور دو نوجوان جانبر نہ ہو سکے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ نوجوان مسلحتے اور انہوں نے چیک پوسٹ پر موجود پولیس حلقاروں پر فائرنگ کی تھی جس کے دفاع میں کی گئی جوابی فائرنگ سے نوجوانوں کی موت واقع ہو گئی عالمی دارہ سیحت نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ انہیں مستقبل کے عالمی امراض سین مٹھنے کے لیے ابھی سے تیار رہنا چاہیے و ایچو کے سربراہ ٹیڈروز ایڈہانوم نے یہ بات وبائی امراض کے خلاف تیاری سے موصوم پہلے بین الاقوامی دن کے موقع پر کہی انہوں نے کہا کہ اگر ہم تیاری میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکام ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے گلبل پرپیرنس مانیٹرنگ بورڈ کی گزش تصال شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت مستقبل میں پھوٹنے والے کسی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے